نواز شریف کی بجائے شہباز شریف کے بطورے وزیر آزم وفاقی حکومت سنبھالنے کے بعد سے سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے کہ کیا نواز شریف کسی دباؤ پر چوتھی دفعہ وزیر آزم بننے کے فیصلے سے دستبردار ہوئے کیا شہباز شریف نے دھوکے سے بھائی کی جگہ خود وزارت عزمہ سنبھالی اور نواز شریف کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے کیا نون لیگ میں اب بھی نواز اور شہباز کیپ موجود ہے اور ان میں اقتدار کی جنگ جاری ہے اس حوالے سے سینئر صحافی زائد حسین کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں پارٹی کے کچھ سینئر رہنوما اب کھل کر شہباز شریف کے ہائیبر طرز حکومت پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اس اندیشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اصل اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور بڑے بھائی نواز شریف جو تخت کے اصل وارث ہیں انہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے ان اختلافی آوازوں سے جماعت میں اندرونی تقسیم واضح ہوتی جا رہی ہے زائد حسین کے بقول شاید یہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے فوری خطرہ نہ ہو لیکن ان اختلافات کا سنگین صورت اختیار کرنے کا خطرہ موجود ہے جہاں انتظامیاں اس سے راہ فراد اختیار کرنے کی کوشش میں ہیں زائد حسین کا مزید کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں عدم اتمنان صرف شریف خاندان میں اقتدار کی تقسیم ہی نہیں بلکہ یہ ہائیبر طرز حکمرانی میں مورسی سیاست کے تضاد کی نشانی بھی ہے اور یہ اختلافی صدائیں پارلیمنٹ کے باہر موجود قوتوں کی جانب سے طاقت کے زیادہ جھکاؤں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں تاہم اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی معاملات میں گہری مداخلت کوئی نئی بات نہیں اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی ہوئی طاقت کی ایک اور تلچسپ مثال فیصل واوڈا کا بطور سینیٹر منتخب ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے فیصل واوڈا عمران خان کی حکومت میں وفاقی وزیر تھے اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مضبوط تعلقات مشہور ہیں سینٹ انتخابات میں تمام اتحادی جماعتوں نے ان کی حمایت کی رانہ سنواللہ کے بقول یہ سب ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں زاہد حسین کے مطابق اگرچہ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں شاید کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ناراضی واضح ہو رہی ہے صرف رانہ سنواللہ نہیں بلکہ دیگر رانوما بھی اب بول پڑے ہیں ان کے دور میں شاید جماعت میں اندرونی تصادم نہ ہو لیکن عوامی حکومت کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے ان کے خطشات بڑھ رہی ہیں زاہد حسین کے بقول پارٹی پالیسیوں کو حد تنقید بنانے والوں میں زیادہ آتر مسلم لیگ نون کے رہنما آٹھ فروری کو شکست سے دوچار ہوئے تھے جس سے ان کی مایوسی میں اضافہ ہوا اکثریت کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے نواز شریف کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ وزیر آزم کا عہدہ سنبھالیں تاہم تین بار وزارت عزمہ کے عہدے پر فائز رہنے والے نواز شریف نے خود کو پنجاب تک محدود کر لیا ہے جہاں وہ صوبائی انتظامی امور چلانے میں اپنی بیٹی کی مدد کر رہے ہیں لیکن وہ فیصلہ سازی کے عمل سے پوری طرح لا تعلق نہیں وہ اب بھی اہم پارٹی اور حکومتی معاملات کے فیصلے کر لیتے ہیں زائد حسین کے مطابق پارٹی کے کچھ رہنما نواز شریف کے پیچھے ہٹنے کے فیصلے کو خود کو حکومتی تنازات سے دور رکھنے اور اپنے آپ کو وقت دینے کی حکمت عملی کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن شاید یہ تجربہ کار سیاستدان کے لیے اتنا آسان نہ ہو آٹھ فروری کے عام انتخابات میں ایک نشست پر شکست اور لاہور کی نشست پر متنازع جیت کے بعد نواز شریف کی پوزیشن کافی حد تک کمزور ہوئی ہے یہ ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ یہ ان کی پارٹی کی وہ جیت تھی جس کے لیے انہوں نے بڑی قیمت ادا کی ہے زائد حسین کا ماننا ہے کہ در حقیقت مسلم نون کی اقدار میں واپسی اور انتہائی کمزور مخلوط حکومت کی بقا صرف اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ممکن ہے اس صورتحال میں یہ حیران کن نہیں ہے کہ ہائیبرٹ نظام میں طاقت کے ترازو کا جھکاؤ ملیٹری قیادت کی جانب ہے حکومت کی قانونی حیثیت کے سوال نے پارلیمنٹ کی طاقت کو مزید کمزور کر دیا ہے جس نے غیر منتخب اناثر کو زیادہ مواقع فرام کیے زائد حسین کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے باوجود مضبوط اپوزیشن کے دباؤ کے ساتھ حکومت کی حالت متزلزل ہے ایسی صورتحال میں شہباز حکومت کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تاہم سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی مداخلت پر مسلم نیگ نون کی چند رہنماؤں کا وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے والے غصے سے یہ امکان موجود نہیں کہ طاقت کا موجودہ نظام جل تبدیل ہوگا تاہم اس ساری صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ سیاسی قوتوں کے درمیان مفاہمت ہے زمنی انتخابات میں مسلم نیگ نون کی کامیابی عوامی حکومت کے اختیارات پر زور دینے کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتی اس سے مہازرائی کی سیاست میں مزید اختلافات پیدا ہونے کا امکان ہے ملک و دھرپیش متدد چیلنجز سے خرابی کا شکار سیاسی نظام کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا یہ تاریخ کا سبق ہے جس سے بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان کچھ سیکھ نہیں پائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا